اسلام علیکم ناظرین تلنگرہ ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سانیا اب آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد وزیر ایک سائز موسیہاں ڈاکٹر بیسی نیواز گورن نے زلہ محبوب نگر کا کیا دورہ ہنوارا منڈل میں ہمارا گاؤں ہمارا سکول پروگرام کا رکھا سنگے بنیاد تحلی سیمیہ کے متاسین کی مدد کے لیے سماعت کے ہر فرد کو آگے آنا چاہیے خممہ میں تحلی سیمیہ کے ذریعت امام مناخدہ تقریب سے ریاستی وزیر اجائے کمار کا خطاب تخلیق کو زندگی بخشنے والی ماں کی ہمیشہ سبھی کو عزت کرنی چاہیے مدس ڈے کے موقع پر ساریوں کی تقسیم پروگرام سے ریاستی وزیر سری نیواز کی آدھوں کا خطاب آر ٹی سی ایم ڈی سجنانی پرگی بس ڈیپو کا کیا اچانک معینہ تہا پرگی ڈیپو کی برخواستگی کی خبر بے بنیاد ریاست میں مزید ایک ہزار ایک سو نئی بسیں آ رہی ہیں فیملی وزیٹ بیزے پر آئے غیر ملکی ہر جدہ نہیں کر سکیں گے سعودی عرب کی وزارت حج عمرہ کا بیان اور یوکرین کے لوہانس علاقے میں ایک سکور پر مزائل حملہ مزائل حملے میں ساعت افراد کی حلاقت کا اندیشہ اور اب خبروں کی تفصیل وزیر ایک سائز و سیاحت ڈاکٹر بی سری نیواز کو اور نے زلے محبوب نگر کے ہنوارہ منڈل کا دورہ کر کے مختلف ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لیا اس دوران ریاستی وزیر سری نیواز گورڈ محبوب نگر زلے کے ہنوارہ منڈل چینٹر میں سکول کے بنیادی دھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے چالیس اشاریہ بیس لاکھ روپے کی لاغت سے ہمارا گاؤں ہمارا سکول پروگرام کا سنگے بنیاد رکھا عالمی یوم تھیل سیمیا کے موقع پر کھمم میں واقع ہیں آئی ایم اے فنکشن ہال میں تھیل سیمیا سکل سیل سوسائٹی کے ذرہت امام ڈاکٹر کے پرادیب کی زیر نگرانی ایک تقریب کا انخواد عمل میں آیا جس میں وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمان نے مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر پی اجے کمان نے کہا کہ مرض تھیل سیمیا کے قاتے میں کے لیے سماج کے تمام طبقات کو آگے آنے کی ضرورت ہیں انہوں نے کہا کہ تھیل سیمیا سکل سیل سوسائٹی کے جانب سے تھیل سیمیا کے مریضوں کے خدمت قابل ستائش ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت سمیت سماج کی ہر فرد کو تھیل سیمیا کے متاثن کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے انہوں نے یقین دلایا ہے کہ تھیل سیمیا کے متاثن کی خدمت کرنے والی تھیل سیل سوسائٹی کو کسی بھی قسم کی مدد کی صورت میں مدد فراہم کی جائے گی کسی بھی قسم کی مدد فراہم کی جائے گی کسی بھی قسم کی مدد فراہم کی جائے گی کسی بھی قسم کی مدد فراہم کی جائے گی ویادی گرسطل کے سمبند ہی چینا سنکھیا مرے اینت تکی چکلی گیتے 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 داننی آدھیلونے نیواریں چٹم کوسمان چپپی میروں اید ایتے کارکرم مان تیز کولان چپپی پروجیکٹ ری پورٹ سربیٹ جی سارو اینت تکی到eniřicieک گیتے اینت تکیرتے اینت تکیناTeras ارظم ایک آخری ابھیس طرف이 اینا پرتی اوک کل لو کود سماجل لوں این ایفرد جائی dobrze لوں پرتی اوک کل لگ کود صلاح این اینا پرتیکلار یادگرس لیست اس ل earbuds منا پ shaken منا پیل لگ کہ مرمانہ سوال ساریوں کی تقسیم تقریب میں شرکت کر کے دو سو پچاس غریب خواتین میں ساریاں تقسیم کی ہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماں جو نے پیار دکھایا ہے اس کا ہزاروں بندن ہے جس ماں نے ہمیں جنم دیا اس کی ہم نے کتنی ہی خدمات کیوں نہ کیوں ماں کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تقریب میں کورپریٹر کولن لکشمی سابق کورپریٹر اینچی شکوماری چاریٹیبل ٹرسٹ کے مینجنگ ٹرسٹی پار تھا سارتی ممبران رامامورتی کرشنا ریڈی بی کم ستیانہ رائنا ویٹھل ریڈی اور دیگا نے شرکت کی مینجنگ ڈائریکٹر ٹی ایس آٹی سی وی سی سجنہ نے آنزلہ وی خرابات کا دورہ کر کے پرگی بس ڈیپو کا تفصیلی موینہ کیا اس موقع پر آٹی سی کے ایم ڈی وی سی سجنہ نے کہا کہ آٹی سی بس ڈیپو پرگی کی بہر خاص تگی سے مطالق شایع شدہ قبروں کو غلط اور حقائق سے بیت خرار دیا انہوں نے کہا کہ خبر جھوٹی ہیں اور یہاں سے ڈیپو کو منتقل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ کسی بھی وی آر ایس لینے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا رہا ہے اور وہ رضا کرانا طور پر آنے والے کسی بھی شخص کے لیے وی آر ایس کا جائزہ لے رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں کل ایک ہزار ایک سو نئی بسیں آ رہی ہیں اور نئی بسیں ضرورت کے مطابق بھیجی جائیں گی اس موقع پر آٹی سی ایم ڈی سجنہ نے ڈیپو کے ملازمین سے کچھ دیر بات چیت کی اور بس ٹینڈ کے آس پاس کے علاقوں کا معاہ نہ بھی کیا رکنے اسمبلی پرگی کے مہش ریڈی نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت کی جانب سے ریاست کی ترقی اور عوام کی فلو بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدمات سے متاثر ہو کر مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ خائدین اور کارکنوں کی ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت کا سلسلات جاری ہیں رکنے اسمبلی کے مہش ریڈی نے پرگی حلقے سے تعلق رکھنے والے کانگریس خائدین کی ٹی آر ایس میں شمولیت کے موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا پرگی حلقے اسمبلی کے کولا چرلا موزے کے وارڈ نمبر نو کے کانگریس رکنے ناغنی وینکٹ راملو نائف صدر کانگریس منڈل ناغنی وینکٹ راملو کانگریس کے سابق صدر ویلیج کمیٹی ڈی بابو نے اپنے دیگر کانگریس سیحامیوں کے ہمراہ ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی جنہیں رکنے اسمبلی کے محیش ریڈی نے گلابی کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں خیر مغدم کیا تقریب میں کولکا چرلا منڈل کے خائدین اور کارکنوں نے شرکت کی رکنے اسمبلی خانہ پور ریکھا نائک اور سوشل میڈیا سٹیٹ کنوینر جگن مہن نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت کی طرف سے نافذ کردہ ترخیاتی اور پلاہ اسکیموں کی سوشل میڈیا کے ذریعے وسیع پیمانے پر تشیر کی جانی چاہیے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی طرف سے شروع کیے جانے والے ترخیاتی پروجیکٹوں کی فیس بک واتس ایپ ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وسیع پیمانے پر تشیر کی جانی چاہیے اس موقع پر خانہ پور حلقے کے عوامی نمائندوں ٹی آر ایس پارٹی خائدین حلقے اسمبلی وہ مانڈل ستے کے سوشل میڈیا وارئیرز نے دیگا نیشکت کی وارئیرز نے دیگا نیشکت کی câ اللہ کی طرف سے شروعه تشیر کی طرف سے شروع وارئیرز بے لوืگ اللہ کی طرف سے شروع 되는데 ماری کوندو کیایل اٹھوڑی جرگینا اپنے 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 اٹھوڑے ملتے ہیں سینٹرل زون ٹاسک فورس نے آن لائن کرکٹ بیٹنگ کو بینقاب کرتے ہوئے کرکٹ بیٹنگ میں ملاویز ایک شخص کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق کمیشنر کی ٹاسک فورس سینٹرل زون ٹیم ہیدرباد نے مصدقہ اطلاع پر ایک ملزم گنڈم سرنیواز کو آن لائن کرکٹ سٹا لگانے کل زمانے گرفتار کر کے اس کے خبزے سے چھواری سہزار چھوار روپے کی ناغ درخم کو ضبط کر لیا زلے میٹ چل کی چیلہ پلی ڈیویجن چکرہ پوری گارڈنز می گوڈز جنرل یونین فورڈ دلنگانہ سٹیٹ آٹو یونین کے ذہت امام شاما جیولا فیسٹیول کا انقاد عمل میں آیا جس میں سابق میئر بی رام مہن نے مہمان خصوصی شرکت کی اس تخریب میں مقامی کورپریٹر بی سری دیوی حلخے سمڈی اپل سے تعلق رکھنے والے کورپوریٹرز ٹی آر اس خائدین گوڈز سٹیٹ آٹو یونینز لیڈرز کے علاوہ بڑی تیداد میں ڈرائیورز نے شرکت کی ٹی آر اس خائدین گوڈز سٹیٹ آٹو یونینز لیڈرز کے علاوہ بڑی تیداد میں ڈرائیورز ٹی آر اس خائدین گوڈز سٹیٹ آٹو یونینز لیڈرز کے علاوہ بڑی تیداد میں ڈرائیورز ٹی آر اس خینیب یونینز لیڈرز کے علاوہ بڑی تیداد میں ڈرائیورز سٹیٹ آٹو یونینز لیڈرز کے علاوہ بڑی تیراتی جماعت اسلامی ہیند کے زرحت امام شہر حدرباد کی جبلی ہیلز میں واقعہ مسجد خیر انام میں اید ملاب پروگرام کائن خان عمل میں آیا انچار جماعت اسلامی ہیند یوسف گڑا محمد رفیق کی زیر نگرانی منقضہ اس اید ملاب تقریب میں سابق پرنسپل انور علوم کالج انور خان مہمان خصوصی کے علاوہ یوسف گڑا ڈیویزن صدر محمد خمر الدین جبلی ہیل صدر رفیق رکن مولانا رکم الدین اور دیگر ہندو مسلم اور عیسائی طبخہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی قصیر تعداد نے شرکت کی ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو مخاطب تھے وہ زیادہ برادران وطن تھے یعنی غیر مسلم ہمارے بھائی تھے غیر مسلم بھائی بھی سبھی سماج کے سارے طبخات میں سے تھے یعنی جن کو دلیت کہا جاتا ہے جن کو اچھوت کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کی اس میں سے زیادہ تعداد میں تھے تو انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے مسجد کے اندر کے ماحول کو انہوں نے دیکھا زہر کی نماز ہوئی انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ایک ہی نعرے پر اللہ اکبر پر اور خدخامتی صلاح کے نعرے پر کس طرح لوگ آپس میں صفت بنا کر کھڑے ہو گئے اور ایک امام کی آواز پر سجدہ رکوع وغیرہ سلام وغیرہ جو کیے تو اس کے ذریعے سے اتحاد کا پیام انسان ایک ہونے کا پیام وغیرہ جو جاتا ہے تو الحمدللہ انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا بڑے اس پروگرام کو سراہا امید ہے کہ یہ تاریخی پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت تفصیلی میسیج تو آپ کے ٹی وی کے ذریعے سے ہی جا رہا ہے انشاءاللہ میں مبارک بات دیتا ہوں سبھی کو اس موقع پر سبھی دیشواسیوں کو بھی ایمان والوں کو بھی سب کو بہت بہت دل کی مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد متین کیا اس کے مطابق آج عملی طور پر آپ نے مظاہرہ کیا کوکٹ پلی میں واقع ہیں جینٹی یو بس ٹاپ پر ایک کار اچانک آتیز زدگی کا شکار ہو گئی تفصیلات کے مطابق جینٹی یو بس ٹاپ پر ایک کار میں اچانک آگ لگ گئیں اس واقعی کی تلہ کے ساتھی محکمہ آتیش فرو عملی نے مقامے واقع پر پہنچ کر کافی جدو جہد کے بعد آگ پر خوابو پا لیا کار میں اچانک آگ لگنے کی وجہ سے مقامی عوام میں خوف و عراس پھیل گیا تلنگرہ ایکسپریس میں اب وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا تلنگرہ